چھپکلی مارنے کا کیا حکم ہے؟ چھپکلی مارنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز حدیث میں کس چھپکلی کے مارنے کا حکم ہے؟ عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کس قسم کی چھپکلی بھائی؟ چھپکلی جس بھی قسم کی ہو؟ چتکبری ہو، وائٹ ہو، بلیک ہو؟ ہمارے حضرت فرمایے کرتے تھے کھٹمل، جھٹمل یعنی جیسے ہی آپ نے کھٹمل دیکھا تو جھٹمل دیں اس کو آپ کس میں نہ تلاش کریں کہ کھٹمل کی کونسی قسم ہے یہ تو ایسے ہی چھپکلی جہاں نظر آئے ماریں اس کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھپکلی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ جب جل رہی تھی اس میں پھوک مارتی تھی تو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کی خصلت میں انسان دشمنی ہے تو چھپکلی ہے یا گرگٹ ہے یہ جو اس فیملی کے جو جانور ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک وار میں مارا سو نیکیاں اور جتنے وار میں مارے گا اتنی نیکیاں کم ہوں گی علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ مارنا تو ہے لیکن ایسا طریقہ ہو جس سے تکلیف کم سے کم ہو تو ایک ہی دفعہ ہمیں مار دیں گے نا تو جانور کو تکلیف کم سے کم ہوگی اور مقصد حاصل ہو جائے گا تو سو نیکیاں اور لوگ اناڑی لوگ چھپکلیوں کو ایسے مارتے ہیں پہلا نشانہ وہ چپل ماری تو چھپکلی کے دم پہ لگا تو پہلے دم کا ناچ دیکھتے ہیں کافی دیر چھپکلی بیچاری دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا نشانہ مارا تو ادھر سے تھوڑی سی اس کے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی پھر ادھر سے ڈیمیج ہو گئی اس کو ترسا ترسا کے تلپا تلپا کے بیچاری کو مارتے ہیں اس میں جانور کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ نقصان دے جانور ہے تو بھئی وہ تنگ نہ کرے کوئی کھانے میں گر گیا یا کچھ کوئی اس نے کچھ ایسی بیٹ بیٹ کر دی کھانے میں نقصان ہوتا ہے اس سے تو اس لیے ایک ہی دفعہ میں اس کو اسٹیکر بنا دیں آپ دیوار پہ پھر وہ اس دیوار صاف ہو جائے گی اسپریے کر دیں تاکہ فوراں مر جائے وہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے اس جانور کو تکلیف کم سے کم